جاری ہے یاترہ لگاتار زلوں اور ویدان سواب میں سبھائیں کر رہی ہے اور لوگوں سے بھی مل رہی ہے پریورتن یاترہ کا پڑاپ جب کونڈا گاں پہنچا تو یاترہ کے سنیو جک اور پور منطری محیش گاغڑا سبیرو چیف دیپک وشکرپا نے خاص باتچیت کی باتچیت کے دوران ہونے کیا کچھ کہا سنیا پارٹی نقسل گڑھ دنتے وارہ سے دنتیشوری مائی کا آشیرواد لے کر پریورتن یاترہ کی شروعات کر چکی ہے قیاس یہ تھے کہ دیش کے گرہ منطری امیشہ پہنچیں گے لیکن اندر دیوتا ناراج ہوئے اور ویمان نہیں اتر پایا آخر خار یاترہ تھی پریورتن کے خلاف پریورتن لے کے بھوپیش سرکار کے خلاف تو نکل پڑی آج یاترہ کا دوسرا پڑاو کونڈا گاؤں میں ہمارے ساتھ اس پوری جو یاترہ ہے پریورتن یاترہ اس کو دیکھ رہے ہمارے ساتھ پور منطری مہیش گاغڑا انہی سے سمجھ لیتے ہیں یاترہ دھنتے باڑا سے نکلی کونڈا گاؤں پہنچی ہے کس طرح کا رجحان کس طرح سے لوگوں سے لگ رہے ہیں کل جب مہدان سور کے آسرورت لے کر جو یاترہ نکلی ہے یاترہ دو انتر جو حجوم تھا اور جو جن سہلا بوبرا تھا جو میدان تھا میدان میں اندر اس سے زیادہ باہر اور اتنی آسپاس جہاں بوجہ نیستہ ہم بیوزتہ کر کرکتے ہیں تو اتنی جن تھا وہاں پہ تھی اس کے بعد جب لگاتار یاترہ کرکتے ہیں ہم گدہ میں پہنچے تو وہاں سے یوہ وہاں پورا جلا پا اس سے مانی شورا کے نیتت Ferrari پرویش کیے پھر ہم چیترو کوٹ پہنچے چیترو کوٹ کریو کریو سو کانگریس کا کارکارتا پرویش کیے اس باہد ایک پڑا ہو پورا ہوا اس باہد ہم آج بستر بیدانساز پراہک ہے نارانپون بیدانسازو اور کوناغ گاؤں میں سم godtر پڑیں اور کوناغ گاؤں میں یہ ہم چارک سرکار کے خلاف جو عاتورن ہیں اور جس طرح سے آکروس ہے یہ جانتا سب جان رہے ہیں آج کونڈاگام دیکھنے کی ملا ہے کہ جب بانکرام سوڑی کانگریس کے بہت قداب اور نیتا تھے آدیو اسی نیتا تھے چار بار کسانست تھے سمانی سنکر سوڑی جی کانگریس کے قداب اور نیتا اور پورو منتری تھے ان کی چھوٹی بین آج بھارجانتپارٹی میں پربیشت کی ہے یہ جو بھارجانتپارٹی چاری پریوتن ہو سوہم کانگریس کے لوگ بھی چار ہیں بھرسٹاچار کا ذکر آپ نے کیا بھرسٹاچار کہا ہی جا رہا ہے کہ سرکار کے خلاف ایک بہت بڑا مددہ ہے کرناطک پہ بھی اس کا ذکر ہوا تھا اور بات یہ نکل کے آئی کہ بھرسٹاچار ایک قارن تھا جو سرکار کو ستہ میں لیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وشے ہو سکتا ہے بڑا وشے نہیں وشے بنا ہوا ہے تیس گھر میں جس طرح سے سیبین میں لیوی سیبین میں ترک چار جو کیا جا رہا ہے اور کوئلہ کے لئے جو ترکت حسولی جو کیا جا رہا تھا ٹن حساب سے جو لیا جا رہا تھا اور گاؤں گاؤں میں ہم دیکھیں گے جو بستر تھا یہاں پہ جنگل جنگل جمن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ جمین میں جو ریت تھا اس ریت کو بھی انہوں نے ٹھیک داری کر کے سوسن کیا جا رہا ہے اور ریت کے جو اناپ سناپ دام اس میں بڑھ گئے ہیں یہ گریب آدمی کیا جو مکان بنانے کی سوچتی اسے بہت دھرو گیا اور ایک اس لاکھ جو پردہ منتری آواز بننا تھا اس سے بھی گریب لکل سے وچت کیا ہے بہت سرکار نے وچت رہ گیا ایک سوال ہے لیکن یاترہ کی جب شروعات ہوئی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ دیش کے جو گرہ منتریوں پہنچیں گے وہ نہیں آئے سمرتی رانی آئیں وہ بھی شامل نہیں ہو لوٹ گئیں تمام طرح کے سوال اٹھنے لگے تمام طرح کی چرچاؤں نے زنم لے لیا آخر یہ وجہ تھی کیا کہ ایک آکے بھی شامل نہیں ہو اور ایک آ نہیں پائے بارش کیا کوئی وجہ تھی دیکھئے اس سمیں لگاتار جو موسم آج بھی لگاتار پانی گر رہے کل بھی موسم خراب تھا اور چاہے مانیمی ساجی ہو چاہے اس پر طرح بھارت جنت پٹی کاری کرتا ہے اور جس طرح سے کاری کرتا جو سہے اور جنت میں جو پسہ ہے وہ سب ایک دائیت کو چلتے ہیں سب کو پچھے رہا تھا کہ مانیمی ساجی پہنچتے ہیں سوا میں اور ایک سنچار ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب یاترہ کا پڑھا آگے بڑھتے جائے گا جب یہ جیسے موسم خراب تھا جب موسم کھولے گا تو بہت سے کہندری منتری ہے کہندری نیتر تو سامیل ہوں گے اور جب یاترہ کا سماپن ہوگا ہمارے دیس کے پردھان منتری سامانی نیرند بھائی موضی سامیل ہونے والے ہیں اور کارکر تو اس چیز کا کیوں انتیم جب ہم لکش میں پہنچیں گے کہ رت کا جو چرم اس کرس ہوگا جب اسہ ہوگا اور جس طرح سے ہم دیکھنے لگتار جو بستر جب دو دنوں جب ماحول بنا ہے جو لگتار جب سبھی بیدھان سوا میں جس طرح سے اسہ ہے آج آپ دیکھیں گے جس طرح سے پانی صبح گر رہا تھا اس کے بعد بھی جب بائیک کیا ترہ جب نکال رہے تھے بائیک کی ریلی جب نکال رہے تھے بائیک کی ریلی جنگل لگتار پانی گیرہ اس کے بعد بھی ہجاروں سنکیہ میں بستر کے بعد کرنے چاہے ایک بھی ملا کے ہجاروں موٹرسائل میں بھکتے کھڑے ہیں بھی یادرک ویٹ کر رہے ہیں رات کو ویٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا کہ جو جو سکاری کرتا ہوں یہی جو س انتیم جو سماپن جب ہوگا موندی جگہ اور جب چنہ ہوگا رہنے والا ہے اور نیشی طور پر جو پریشتہ نیاترہ کا جو دیستہ پون ہوگا آپ نے ایک ذکر کیا بستر کا کہ بستر میں تمام لوگ جڑ رہے ہیں بستر کو لے کر ایک مانیتہ ہے یا میت ہے وہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ بستر کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ 36 گڑ کا سنگھاسن ایدی چاہیے 36 گڑ کی ایدی ستہ چاہیے تو بستر جیتنا بہت زیادہ جروری ہے آپ کے ہاتھ سے بستر خیصک گیا تھا شون نے سیٹے آئی تھی منڈاوی جی کی سیٹ چھوڑ دیں تو کیا یہ سچ ہے یا یہ مانیتہ ہی ہے دیکھئے کانگریس نے ہمیشہ آدیوہ سنگھ کو بوٹ میں سمجھا اور آدیوہ سنگھ نے کچھ کیا نہیں اور جب سرکار بننے کے بعد جس طرح سے اسطانی جو آرکشن تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا آرکشن کا آروپ ختم کر دیا گیا اور بھارجل پر جب سرکارتی جو اسطانی جو برتی تھی وہ بستر سرگو جا کے لئے آرکشت تھا جو سیڈو لے رہا ہے جو اسطانی لوگوں برتی ہوگا انہوں نے ختم کر دیا اس کا مطلب صحیح سے آرکشن ختم کر دیا اور دیش کے پرطان منتری جی نے عبیسی کے لئے ستہ سپر سے آرکشن لاغو کیا ہے آپ نے جب بیدان سپر آرکشن کو لائیا ایش ٹی ایسی ساتھ میں ساتھ میں کولپس کیا اس میں دونوں کو جوائنٹ کیا پورا آرکشن سیسٹم کو آرکشن کر دیا کوئی سیسٹم حالو نہیں ہوگا کیونکہ ایک لیمیٹ ہے جب سپریم کورٹ کا اور اس کے گائیڈینٹ کے پر آرکشن نہیں ہو سکتا اس کے اوبر جب بھوپیس بگل لائیا ہے تو انہوں کے معاملہ کورٹ پر ساتھا اب تمام جو آرکشن تھا ہم لے کے جب آئے تھے جن تک لاب ملے آپ نے تو بہت سے کوئی کورٹ میں لے کے چل دیئے گورنر تھیں وہ چلی گئی اور تمام طرح اعروپ لگ گئے کہ ایک آت بریسہ سے چلتا ہے یہ سب تمام چیزیں ایک سوال یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جب آپ کی یاترہ کی شروعات ہوئی تو کانگریس نے کہہ دیئے نقل ہماری کی جا رہی ہے کیا واقعی نقلی کی جا رہی ہے ایک دوسرا پریورتن کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کہ پریورتن کی ضرورت نہیں ہے 2003 میں جو پریورتر نکلہ تھا اس وقت کانگریس سرکار گائب ہو گئے تھی اب 15 سال تک سنگرز کیے جھوٹی وعدے کر کے گنگنجل کسم کھا کے سرابندی بات کر کے گرگر سرہ پہنچا رہے ہیں نقلی سرہ پہنچا رہے ہیں تو ان کے گھبرہات ہے کہ پریورتن کی ضرورتی نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ کتنا گھبرہات ان میں ہے کانگریس میں اور جیس طرح سے کانگریس میں بیاکنگتا ہے کہ پل پل کے جو جان کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے جب جان سلاب دیکھ رہے ہیں تو ان کی جو گھبرہات ہے اور پریورت ہونا نیچیت ہے یہ کانگریس کو ڈر ہے آپ نے بستر سے یاترہ نکالی بستر میں کانگریس کے تین مکھے چہرے آتے ایک کواسی لکھما جو منتری کہ لیجی نیتہ کہ لیجی کہتے ہیں کہ میں کبھی ہاروں گا نہیں پردیش ادیقش بستر سے ہی ہیں جن کی پہچانے دوسرا ایک پور پردیش ادیقش جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے ویدھا ہے کہ سرکار میں حالا کی منتری ہو گئے کیا لگتا ہے کہ جو ترشنکو ہے یہ کوئی ایفیکٹ ڈال رہا ہے یا آپ لوگ کو نقصان پہنچ جائے گا کواسی لکھما جی ساتھ جو استیتی رہا ہے وہ ابھی ہے نہیں بستر سے ایک ماتر منتری رہے ہیں اور بستر سب دیا گیا تھا بگت چھ ماتر دیکھے کہ ان کو بھی ایک طرف سب رہے ہیں کانگریس میں جس طرح سے بہت سمیہ تک ماتر مکھے منتری جی لگتا کہ بہت خاص تھے جس طرح سراب کا ماملہ سامنے آیا سب رشتر اللہ ان کئی نہ لگتا مکھے منتری نواز سے ناراج ساب جو لگتا کہ مکھے منتری کنارے کر رہے ہیں ایسا سے بیلینز کرتے ان کو منتری بنا دیا گیا دیکھ ان پر اویشواز اتنا ہے مکھے منتری جی کہ پہلے جو منتری تھے پریم سایٹ ٹیکام جی ان ساتھ تمام بیبھاگ تے ان کو بیبھاگ کام کر کر لالی پاپ لالی پاپ بھی نہیں لالی پاپ کچھ کھاتی بھی سواد سواد نہیں بی سواد کبھی بھاگ پورا کنٹرل مکھے مطر نیواز چل رہا کچھ کر نہیں کلیٹر فون اٹھاتے نئی بیڈو ان سنتے نہیں اٹھاتے اس طرح کے تمام عاروپ سرکار پر لگی رہے پریورتن یاترہ پیلوٹ تے یہ پریورتن یاترہ تھنتے وڑا سے شروع ہوئی بستر ہوتے ہوئے آج کونڈا گاؤ میں کون کون سی ویدھان سبھا ہیں کون کون سی راستے ہیں آپ جن کو cover کریں گے اور آگامی روڈ میپ کیا ہوگا اس پریورتن یاترہ کے بعد قریب تین ہزار کلومیٹر جب دونوں یاترہ نکلے گی جب کل جو دنٹرہ پرارم ہوگی سولہ تاریخ کو جس پرارم ہوگی دونوں میلے کرب 2986 کلومیٹر پرار کرے گے دونوں میلے 87 کلومیٹر ستی بیدھان سبھا اس میں کبر کریں اس میں تین جو بیدھان سبھا جہاں پہ یاترہ نہیں پہ بیجاپور کونٹا ہے انتہ گڑ کے کارکر سامیل ہوگی اور بیجاپور اور کونٹا کارکر سامیل ہو چکے ہیں سبھی کارکر ہوں گے پہلی یاترہ نکل دنٹرہ سبھا پہنچے گی اس پہ چیانلیس بیدھان سبھا کبر کر رہے ہیں بیدھان سبھا پہ آئے تو بیدھان سبھا سے جڑا ایک سوال لے لیتے سوال یہ ہے کہ ٹکٹ آپ لوگوں نے بات دیا 21 کے اس پاس ٹکٹ آگئی ان سیٹوں کو توجہ دی گئی ترجی دی گئی جو سیٹے آپ لوگوں کے پاس لمبے سمی تک نہیں تھی اب دوسری لسٹ سمیتھی ہے اس میں اپنے پارلیمنٹ بورڈ ہے مجھے لگتا ہے چرچہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے بیدھان سبھا پہ چرچہ ہوتی ہوگی اور جب پارلیمنٹ بورڈ بٹک ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بستر چھتیزگڑ پہ دھیان دیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ کئی بار میڈیم بولتا ہم صرف بستر تارگیٹ بستر بستر بھی چھتیزگڑ پارٹ ہے لیکن وہ کہتے ہیں بستر کو ہم نے نقسل واد جو چھوی تھی اس کو دور کیا ہے مجھے منتری کیا کہتے ہیں پوری کانگریس ایسا کہتے ہیں اس کا مطلب آپ لوگوں نے نقسل واد کی طرح اکیلا تھا جو بستر کر رہے جو لوگ گاؤ خالی ہو کے آگئے نقسل دباؤ سے وہ کون تھے اور لگاتار جب یہاں پر تارگیٹ کلنگ کیا جا رہا رہا یا گھٹنے ہو رہی کون دن پر بستر جنگل پر کلچر پروگرام کر رہے تو یہ آپ صرف میڈیا میں بتانے کے آپ کام کر رہے ہیں آپ ادھرا پر کچھ نہیں ہے آپ پیار سے کر کر کے بستر جنت بستر پرواز کی ہوں گے آپ دیکھ رہے بیاباری ہو چا کسان ہو چا کرم چاری سب میں دیکھتا ہے آخری سوال لوں گا اس پریورتن یادرہ کا کتنا لاب آپ لوگوں کو ملے گا کیونکہ بھارتی جنت پارٹی کی یہ 36 گھر میں نیتی اپنے راسہ تل پر ہے تیرہ سیٹے آپ لوگوں کے پاس ہیں پندرہ تھی دو چناؤوں میں چلی گئی تیرہ سیٹے ہیں کیا لگتا ہے انہوں نے دوسرے کے گھڑبازی میں ایک دوسرے کرن ڈیپٹی سیم نے کہا کہ سرگوز کانگریس کے لئے اچھا نہیں رہے گا اور انہوں نے کہ پردیس کی اچھا نہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ نے تمام کرم چر شنگ وعدہ کیا تو پورا کر نہیں رہے اور جس طرح سے مجھے لگتا کہ پچھتر جو لوگ ہیں ایک دوسرے کرن خود نپٹیں گے اور پچھتر سیٹ خود ہار رہے ملن تیہ کر دی ہیں موجودہ اسططی میں لگ رہا ہے جس طریقے سے بھارتی جنت پارٹی کرے کہ ہوا باجی ہے تو ایک چیز صاف ہے پری ارطان یاد جیسے سیوگی کملا حسن کے ساتھ کپا کش کرما کنڈا نگاؤ موسیقی